نوشکار بچوں ککشا نو کے فرسٹ چپٹر کے اس بھاگ میں اپنے کیا ہے محلہ ہتھ کے لیے جو محلاؤں نے کرانتی کی تھی جس کی شروعات کا بھاگ ہم نے پڑھا تھا کہ کس پرکار سے محلاؤں کے ساتھ جائتتی ہو رہی تھی تھرڈ اسٹیٹ کے جو محلائی تھی ان کی ستیتی کتنی زیادہ موری تھی یہاں تک کی جو کیا ہے سیکنڈ اور فرسٹ اسٹیٹ کے لوگ تھے یا کلین ورک کے لوگ تھے ان محلاؤں کے ساتھ بھی کیا ہے کچھ زیادہ اچھا ویوار نہیں تھا یا ان کو زیادہ ادھکار پرابت نہیں تھے ان کو تو بس صرف اتنا ہی ادھکار پرابت تھا کہ وہ کیا ہے کورنمنٹ میں تھوڑی سکسیاں پرابت کر سکتی ہے انیتہ ان کو بھی کیا ہے باہر سادھی کروا دی جاتے تھے ان کی بینا مرجی کے یا کیا ہے پتا جو ہوتے تھے یا جو بھی پریوار کے موکھیا ہوتے تھے وہ اپنی مرجی سے یا اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس سمیں محلاؤں کے سادھی کو کروا دیتے تھے انیتہ یہاں تک کی بھی ہے کہ جو تھرڈ اسٹیٹ کے محلائیں تھے ان کا کاری یہ صرف کیا ہے بچوں کو پالنا پانی کے لائن میں لگ کر پانی لے کے آنا پاوروٹی کے لائن میں لگ کر پاوروٹی لگ دینا یا اس کے علاوہ فلفل بیچنا اور اپنی کیا ہے پریوار کا پالن پوشن کرنا کیونکہ پرسوں کا کاری یہ ہو چکا تھا اب راجنیتی کو سنبھالنا یا پھر کیا ہے دیش میں چل رہی راجنیتی باغ دور کو کیا ہے پہچاننا اس کے بارے میں سمجھنا تو محلاؤں کے اوپر کیا ہے بہت زیادہ بھار آ چکا تھا اور ان کے ادھکاروں کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس لیے محلاؤں نے سویم کیا ہے آگے آ کر اپنے لئے کرانتی کرنے کا پریاسے کیا اور لگاتار وہ کرانتی کیا ہے انہوں نے جاری رکھی جس کا فائدہ ان کو کیا ہے بہت بعد میں جا کر ملا لیکن کیا ہے نیکس جنرلیشن کی جو اس کے آگے کی جنرلیشن کی محلائیں تھیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا یہاں تک کی پورے وشو کی محلاؤں کوئی سبھی چیزوں کا کیا ہے یا ان کرانتیوں کا بہت زیادہ فائدہ ملا تو ان سبھی چیزوں کے کاران جو ان کو ادھکار پرابط نہیں تھے تو جو راجنیتی کلب بننے کا دور تھا سترہ سو اکیانوے کا اس سمیے کیا ہے محلاؤں نے لگ بگ ساٹھ کلب بنائے کیا ہے انہوں نے تقریباً ساٹھ کلب اپنے لیے بنائے جن میں کیا ہے وہ اپنی راجنیتک ستیتی راجنیتک ستیتی اور ساماجک ستیتی کے وارے میں چرچہ کیا کرتے تھے جس کا انہوں نے کیا ہے پرنام نکالا کی ان کی سماج میں سوائے ایک نوک کر کے یا سوائے صرف ایک کام کرنے یا مزدوری کرنے کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے ان کو کوئی راجنیتک پد نہیں مل رہا ہے جس کے کاران کیا ہے اس پرکار کے کلبوں کا بڑھنا جروری ہو گیا تھا اور کیا ہے محلائیں اس پرکار کے کلبوں میں بڑھ جار کر حصہ لے رہی تھی the society of revolutionary and republic women the society of کیا ہے یہ ہے کلب کا نام ہے the society of revolutionary and republican women revolutionary and re publican women یہ ہے وہ کلب تھا جو اس سمیہ محلائوں کے لیے سب سے زیادہ famous تھا یا محلائوں کا یہ ہے کلب تھا جو اس سمیہ سب سے زیادہ پرشد تھا اس کلب کے محلائیں جو تھی وہ کرانتی کا سب سے بڑا یا سب سے مکھے مورچہ سنبھالے ہوئے تھی اب کیا ہے ان کی جو مانگے تھی وہ کیا کیا تھی وہ دیکھتے ہیں وہ چاہتی تھی ایک تو پروسوں کے سمان راجنیتک ادھکار پرابط ہونے چاہیے پرسٹ ڈیمانڈ کیا تھی پرشوں کے سمان راجنیتک ادھکار ان کو پرابط ہونے چاہیے کیا ہے مانگوں میں یہ ہے کیا ہے ان کی پہلے مانگ تھی ہمیں بھی کیا ہے کیسے اپد چاہیے جس کے لیے ہم محلاؤں کے لیے کچھ اچھا کر سکیں یا محلاؤں کے بارے میں سماج میں ان کی ستیتی کو سدھار سکیں کیونکہ پروش کیا ہے راجنیتک ادھکار کا پریوگ صرف کیا ہے اپنے بل کو بڑھانے کے لیے ہی کر رہے تھے محلاؤں کے بارے میں انہوں نے کوئی سی بھی پرکار کی کیا ہے سدھار کرنے کا پریاس نہیں کیا محلائیں اس بات سے نراس ہوئی کہ سترہ سوئی کیانوے میں سویدھان میں انہیں نشکریے ناغرک کا درجہ دیا گیا سترہ سوئی کیانوے کے اندر جو سویدھان بنا اس سویدھان میں کیا ہے انہیں نشکریے ناغرک بنا دیا گیا نشکریے ناغرک اب میں نے بتایا تھا کہ ایک بھاگ جنتہ کا جو جس کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں تھے ووٹ دینے کا دیکار نہیں تھا وہ کسی بھی پرکار کے بھاگ کو نہیں چن سکتی تھی نہ ہی تو وہ نیائدھیش کو چن سکتی تھی اور نہ ہی کیا ہے وہ نیشنل اسیمبلی یا کونوینشن کو چن سکتی تھی یعنی رواجکوں کو چن سکتی تھی تو اس نشکریے ناغرک میں کیا ہے محلائیں تھی ساری محلائیں تھی کسی بھی ورگ کی محلہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ووٹنگ رائٹ ملا ہو سارے جو ووٹنگ رائٹ تھے وہ صرف پرشوں کے پاس تھے پہلے تو کیا ہے صرف امیر یا اچھ ورگ کے یا شکشت پرشوں کے پاس ہی تھے بعد میں تھوڑے اور پرشوں کو بھی ملنے شروع ہوئے تو کیا ہے ووٹنگ رائٹ یعنی دوسرا ان کا مانگنا کیا تھا ووٹنگ رائٹ چاہیے تھے ان کو کہ ہمارے کو بھی متعادھکار ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی سرکار کو چننے یا سرکار کو چننے والوں کو چننے کا عدھکار ہونا چاہیے محلاؤں نے متعادھکار اسیمبلی کے لیے چننے جانے والے راجنیتک پدوں کی مانگ کی یعنی جو نیشنل اسیمبلی کے لیے راجنیتک پد چننے جاتے تھے ان پدوں کی مانگ بھی کیا ہے انہوں نے کی راجنیتک پدوں کی مانگ بھی کیا ہے محلاؤں کے دوارہ کی گئی تاکہ ان کی پکار کو سب سے اونچے صدن میں سنا جا سکے ان کی کٹھنائیوں کو جو مجبوری ہیں ان کو سنا جا سکے ان کا ماننا تھا کہ تب ہی نئی سرکار ان کے حتوں کا پرتی نیدی تو کر پائیں گی اور یہ صحیح بھی تھا کہ جب وہ خود ایک پرتی نیدی کی روپ میں چنن کر اسیمبلی کا حصہ بنے گی تب ہی سرکار جو نئی بنتی ہے جو فرانس میں سرکار بنتی ہے جو پرتی نیدی تب ہی کر پائے گی جب پرتی نیدی کی روپ میں کچھ مہلائیں وہاں پر موجود ہوگی یا کچھ جن کی پرٹیکولر سنکھیا موجود ہوگی جتنی پرشوں کی ہونی چاہیے اس کے انشار کی مجھلاؤں کی سنکھیا اتنی ہونی چاہیے یہ ہے ان کی demand یعنی کیا ہے پرشوں کی سمان راجنیتی ادھگار voting rights مہت ادھگار اور راجنیتی پدوں کی demands تھی ابھی نیکس چلتے ہیں کہ سدھار کیا کیا ہوتے ہیں یہ تو تھی مانگ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ سدھار کیا کیا ہوئے سدھار کیے گئے جیکوبین سرکار کے دوارہ شروعات میں کیا ہے کرانتی کاری سرکار نے مہیناؤں کے جیون میں سدھار لانے کے لئے کچھ کانون بنائے کیا بکیا گیا سدھار کچھ کانون بنائے گئے کانون کے نشار کیا ہے نیڈمان کروایا گیا جس کا فائدہ کیا ہر ورگ کی مہیلا یا لڑکی کو شکشہ پرابط ہو سکے یہ ہے پہلا کانون تھا جس کی سہیتہ سکے ہے ان کو شکشہ پرابط ہو سکے یہ ایک انوار یہ قدم اٹھایا گیا سرکار کے دوارہ کی مہیلا کی شکشہ کیا ہو پرابط شکشہ پرابط ہونی چاہیے انوار یہ روح سے شکشہ پرابط ہونی چاہیے یہ پہلا کانون بنا اس کے بعد جو کانون بنتا ہے اب کیا ہے دوسرا کانون بنایا گیا کی سادی پیتا کی اچھا اچھا والا انوبند یا رشتہ مانا گیا اور اس کے کارن کیا ہے جو محلاؤں کے ساتھ زائدتی ہوتی تھی ان کو اپنے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ بھی سادی کرنی پڑتی تھی اور وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی فائدہ ہوا یعنی دو فائدے ہونے شروع ہو گئے تھے پہلا سکھشا اور دوسرا سادی کی جو ان کے ساتھ جائدتی ہوا کرتی تھی وہ سے چھٹکارہ مل گیا اب کیا ہے ناغری کو کانون کے تحت ان کا پنجی کرن کیا جانے لگا یعنی سادی کیا ہوگا سویچھ کانون روپ سے ان کی سادی ہوگی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بینہ کانون ان کی سادی کر لی گئی اب کانون سادی ہوگی تو جس کے کارن کیا ہے تلاق کا سسٹم بھی چینج کیا گیا تلاق اب کیا ہے پروش و مہیلہ دونوں اس کی عرضی لگا سکتے تھے دونوں تلاق مان شکتے تھے یا پرابط کر سکتے تھے پہلے کیا ہے صرف پروش وں پرش 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 پرابط کر سکتے تھے یا چھوٹا موٹا ویوش کر سکتے تھے کر سکتے تھے کرنے کا دکار ان کو پرابط ہو گیا اس کے علاوہ وہ کلاکار بن سکتے تھے کلاکار بننے کا دکار بھی ان کو مل گیا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کیا ہے ان کو جو ڈیمانڈ ان کی تھی وہ جو کی تیو وہ ہی رہ گئی تھی یعنی ان کے لئے صدھار کیے گئے لیکن ان کی مانگے پوری نہیں کی گئی صدھار کے روپ میں کیا ہے سکش دے دی سادی کو کیا ایک انمبند سویچ انمبند بنا دیا گیا تلاق دونوں سائٹ سے لے سکتے تھے ویف شاہی چلا سکتی تھی کلا گار بن سکتی تھی لیکن راجنیت کا دکار نہیں دی گیا اور نہ راجنیت پدوں پر کسی بھی پرکار سے کوئی بھی حصہ راجنیت پدوں میں بھی ان کو نہیں دیا گیا اب دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں یہ تو جیکوبین کال کے سامنے سترہ 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 بنی تھی اس کے اندر یہ صدار ہو گئے اب بات آتی ہے آنتنک کال کی آنتنک کال کے اندر مائلاؤں کے ساتھ کیا ہوا کیا صدار ہوتے ہیں یا ان کی ستتی میں اور بھی زیادہ بری ستتی میں وہ پہن جاتی ہیں راج نیتی کے دیکاروں کے مائلاؤں کا سنگرست جاری تھا آنتنک راج کے دوران سرکار نے مائلاؤں کی کلبوں کو بند کر دیا یعنی مہلہ کلب بند کر دی گئے مہلہ کلب بند کر دی گئے ٹھیک ہے اب کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ راج نیتی مانگ ہوئی میں بتایا تھا راب سپیئر جو تھا راب سپیئر کیا کر رہا تھا اپنے خلاف جو بھی چاہتا تھا اس کو فانسی چڑھا دی جاتی تھی تو راب سپیئر کے کال میں کیا ہوتا ہے مہلہ جو لگانے والا کانون لگو کیا گیا یعنی مہلاؤں کی مہلاؤں کی راج نیتک تک ہستق شیپ پر پرتی بند لگا دیا گیا ہستق شیپ پر پرتی بند لگا دیا گیا ایک کانون کے تحت یعنی ایسا کانون منایا گیا کہ مہلائیں کسی بھی پر پر سے کسی بھی پر پر کا راج نیتک بیان یا ٹپنی نہیں کر سکتی ہے نہ ہی کوئی پر کار راج نیتک گتی ویدی ان کے دور کی جائے گی یہ جیک کوبین کال تھا اس کے خلاف جانے والوں کا پتہ میں نے کیا ہے راج نیتک پدوں پر پرتی بند لگا دیا گیا جانے مہلائیں گرفتار کیا گیا اور فانسی پہ چڑھا دیا گیا یعنی جو مہلائیں ڈیمانڈ کر رہی تھی یا سنگھرس جاری رکھ رہی تھی سنگھرس کاری جو مہلائیں تھی کاری مہلائوں کو فانسی دے دی گئی تو اس پرکار سے جو تھوڑا بہت صدھار ہوا تھا ان کے جیون میں اس کو اور بھی زیادہ بدتر بنا دیا گیا آتنک کال میں جس کال میں پرتیک پروش یا پرتیک مہلہ یا پرتیک سماج کے برگ میں کیا ہے ایک پرکار سے آنتنک تھا اس کال میں مہلاؤں کے ساتھ اور بھی زیادہ جیدتی ہوئی اس کا بھی کیا ہے بدلہ لینے کے لیے یا اس سے بھی زیادہ اوپر اُبرنے کے لیے کیا ہے مہلائیں کیا ہے لگاتار مدادکار کے لیے سنگرس کرتے رہی مدادکار ہے تو مہلاؤں کا سنگرش مہلہ سنگرش اور یہ سنگرش کی اس پرکار سے چلتا ہے وہ اس پوئنٹ میں دیکھتے ہیں اپنے کہ مدادکار اور سمان ویتن کے لیے مہلاؤں کا انگلن اگلی ستابدی تک چلتا رہا اور انیک دیشوں میں چلتا رہا صرف فرانس میں نہیں انیک دیشوں میں سمان ویتن سمان پد اور سمان مدادکار ان کو پرابط کروانے کے لیے وہ لگاتار سنگرس کرتے رہی مدادکار انیسویں صدی انت میں بیشویں صدی کے پرارم میں انتر راشتری مدادکار اندولن کے جریعے جاری رہا اس کے لیے انہوں نے کیا انتر راشتری مدادکار آندولن کے دوارہ ان کو کیا ہے انیسویں ستابدی کے یا بیشویں ستابدی کے کیا ہے اترارد شروعات میں کیا ہے یہ پرابط ہوتے ہیں یا انیسویں ستابدی کی اترارد میں ان کو جا کر مدادکار پرابط ہوتا ہے جاری آندولن رہتا ہے کب تک جاری رکھا گیا انیسو سوری اٹھارہ سو سے لے انیسو تک یہ آندولن چلتا رہا یا اس کے بعد بھی کیا ہے یہ آندولن چلتا رہا انیسویں ستابدی یہ کیا ہے بیشویں ستابدی یہ انیسویں ستابدی اس ستابدی کے کیا ہے پرارمبے ملتا ہے مطادکار کب انیسو ستی آلیس کے اندر فرانس کی محلاؤں کو ووٹنگ رائٹس ملتے ہیں فرانس کی محلاؤں کو مطادکار پرابط ہوتا ہے مطادکار پرابط ہوتا ہے دیکھئے اس دیش کی محلاؤں نے کیا ہے مطادکار کو پرابط کرنے کے لیے لگاتار سنگرس کیا تھا بھارت میں کیا ہے جیسے ہی سویدھان لگو ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں تو سرکار کو چننے کے لیے اکیس ورس سے اوپر یا اکیس ورس والے پرتیک ویکتی اور ویکتی کا مطلب ہو گیا پروش و محلہ پروش و محلہ سبھی کو کیا تھا بجرگ ہو چاہی جوان ہو بھارت میں انیس سو سنتالیس میں جیسے سویدھان لگو ہوتا ہے انیس سو پچاس میں لگو ہوتا ہے سویدھان تو لیکن جیسے ہی کہہ سویدھان لگو ہوتا ہے انیس سو پچاس کے اندر ویسے ہی کہہ سبھی کو ووٹنگ رائٹس مل جاتے ہیں لیکن یہاں ان کو بہت لمبے سمیہ تک سنگریشن کرتا رہنا پڑا تھا ابھی دیکھئے مہیلاؤں کی ستیتی کے لیے ہم نے پڑھا کہ ان کی بروری ستیتی کیا تھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شروعات کیسے کی سدھارنے کے لیے ایس سو سائٹی اف ریولیس ری پبلی گن بومن جو کلب تھا انس کی نیتر طوب میں رائٹس راجنیت وغیرہ کی ڈیمانڈ ہوئی لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی انیس سو چیالیس تک برابر ادھکار وہاں پر دیت جا چکے ہیں ٹھیک تو یہ کہ ہم نے مہیلاؤں کی ستیتی کے بارے میں پڑھا اور مہیلاؤں کی فرانس میں اپنی ستیتی کو نہیں اس سمیں جو دیش ایک دوسرے کو نیویس بنا رہے تھے اپنا وہ کس پرکار سے یہ اس پرکار کے جو ایمانوی کاری تھے ایک دوسرے کو داس بنانا ایک جانور کی طرح ان کو رکھنا یہ جو کاری تھے وہ کس پرکار سے بند کیے جاتے ہیں وہاں کے ساسکو دوارہ یا وہاں جب سرکار ہی چینج ہوتی ہے تو یہ کاری ہے کس پرکار سے سمپون ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو داس پرطان کی شروعات ہوتی ہے یہ وہاں پر جو سین ڈومیگو مارٹینک اور گوڈی لو گوڈی لو مارٹینک مارٹینک اور سین گوڈی لو مارٹینک سین ڈومیگو نامک ڈومیگو نامک جو کیر بھی آئی جو اپنویس تھے ان اپنویس میں تمباکھو نیل چینی اور کافی تمباکھو نیل چینی اور کافی کا کیا ہے اتفادن بہت زیادہ ہوتا تھا اربیہ جو دویس تھے یہاں پر دیکشن امریکہ کے اندر اب کیا ہے یہاں اپنویس بنائے جا رہے تھے اور یہاں پر کھیتی کرنا شروع کر دیا لیکن کیا ہے کھیتی کافی فائدہ تب ہوتا جب یہاں پر اچھی ماطلہ میں مزدور اپل لفظ ہوتے اب کیا ہے جو اپنویس جنہوں نے بنائے تھا فرانس کے جو لوگ تھے وہ وہ وہاں پر جا کر دوسرے دیش میں کام کرنا نہیں چاہتے تھے اتنی دور کی یادرہ کرنا اچھت نہیں سمجھتے تھے اپنے دیش میں رہنا چاہتے تھے اسی لئے اس چیز کا حل نکالنے کے لئے یہاں کیا ہے ایک کاریہ کیا گیا افریقا یورو امریکا دکشنی امریکا یہ ہے کہ ایک درکونی یادرہ ہوتی تھی بیپار کے لئے یعنی سب سے پہلے افریقا سے یورو یورو سے دکشنی امریکا ان کو پہنچایا جاتا تھا اب ایسا کیوں ہوتا تھا وہ دیکھئے سترہوی ستابدی کے شروع میں کیا ہے یہ بیپار داس پر شروع ہوتی ہے سترہوی ستابدی میں کیا ہے سٹارٹ ہوتی ہے اور کیسے یا کہاں پر ہوتی ہے وہ دیکھئے بوردے اور نانتے نامک افریقا تٹ پر جہاج لے جاتے تھے لوگ بوردے اور نانتے یہ دو کیا ہے بندرگاہ ہے افریقا کے اندر وہاں پر جہاج لے جاتی تھی اور وہاں سے جو افریقا کے لوگ تھے ان کو ٹھوس کر جیل اس اتگڑیاں باندھ کر رسیوں سے ان کو باندھ کر کیا ہے ان کو جہاج کے اندر دھکیل دیا جاتا تھا چانور کی روپ میں ان کو بھر دیا جاتا تھا اور پھر امریکا یا روس میں لے جایا جاتا تھا اب وہاں ان کو لے جا کر سرم کروایا جاتا تھا کھیتوں میں اور ان کی دیکھ بالکل بھی نہیں کی جاتی تھی جو کام وہ کرتے تھے ان کے بدلے ان کو مزدوری نہیں ملتی تھی یہ داس کھریدنے کا کام کون کرتے تھے سردار کرتے تھے اور پھر وہ کیا ہے آگے جا کر اپنویس کے اندر جو جمین دار تھے ان کو یہ سردار بیچا کرتے تھے یعنی یہ کیا ہے ایک پرکار سے کھرید فروت کرتے تھے جس پرکار سے جانوروں کو کھریدا اور بیچا جاتا ہے اس پرکار سے افریقہ کے لوگوں کو اس وہاں پر کھیتے کروانے کے لیے لگاتا کھریدا اور بیچا جاتا تھا اب کیا ہے انٹلانٹک مہاساغر کے چین کے بگانوں میں یا کوفی کے بگانوں میں نیل کے چھتروں میں کھتی کروائی جاتی تھی داس پر تھا بل پر یوروپی باجاروں میں چینی کوفی نیل کی قیمت کی مانگ کو پورا کیا جا سکا اب کیا ہے اٹھار می صدی میں داس پر تھا کی جیدہ چنت نہیں نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی اٹھار سکتی میں کہ جب سترہ سوئ کیان میں سرکار بنتی ہے تو نیشنل اسیمبلی کیا کرتی ہے ان کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتی ہے کیونکہ یہ ہے امیر ورگ کے لوگوں کے دوارہ کیا ہے دباؤ مانتی ہے اور نیشنل اسیمبلی میں کیا لوگوں کا تھا یا بیپاری برکت کے لوگوں کا زیادہ پربوط تھا جس کے کارن اس پر کوئی صدھار نہیں کیا جاتا فرانسی پر داسوں پر دیگار دیے جائے اس پر کار کا کوئی کانون پر نہیں ہوا یا نہیں جاری کیا گیا کیا ہے سب کیا ہے فرانس کو کے لوگوں کو اچھ مانتے تھے وہ رون کو کہ نیمن مان کر ان سے اس پر کار کا کاری کرو آیا کرتے تھے لیکن اندھ تا کیا ہے سترہ سو چورانمے میں convention نے فرانس شیو پر نویش میں سترہ سو چورانمے میں convention یعنی national assembly کی جگہ جو ایک ادنائیق تنتر تیار ہوا تھا convention convention نے کیا داس پر تھا کھ مولن کیا اور کیا داس پر داسوں کو کیا ہے برابر دینے کی قانون بنائے گئی لیکن یہ قانون کیا ہے تھوڑے ہی سمیں کے لئے جاری رہا اس کے بعد کیا ہوا نیپولین نے پھر داس پر کو شروع کر دیا نیپولین نے پنہ داس پر 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 دی گئی دیکھئے سترہ سو چورانمے میں اس کا انت ہوتا ہے اور جیسے سترہ سو نیپولین ساسن کرنے کے لئے آتا ہے تو دوبارہ سے داسوں کا بیپار شروع کر دیا گیا یعنی داسوں کی ستتی میں تھوڑے سمیں تک ہی سدھار آیا تھا نیچ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کرانتی ہے سدھار جیون دیکھئے کرانتی کیا ہوتی ہے فرانس کے اندر اور اس کے بعد جو ستھار جیون تھا لوگوں کا اس میں بدلاؤ آتا ہے اور کس پرکار سے بدلاؤ آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا بدلاؤ آنے کی کارن ہی سبھی چھتروں میں بدلاؤ کی لہر دوڑ اٹھتی ہے وہ بدلاؤ تھا پریش کی سنسر شپ کو سنسر شپ کو ہٹا دیا جاتا ہے جس کے کارن اکبار پتری کائیں پتری کائیں یا اس پر کار کے جو چیزیں تھیں وہ لگاتار بینا روٹ ٹوک کے چھپنے شروع ہو گئی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راج نیتک ویرود سادھان طور پر آرام سے ہونے لگا اور غلط اپنے صحیح پکش کو راج نیتک جو ویرود پکش ہوتا تھا وہ منوا سکتا تھا یعنی بی پکش کیا ہے راج نیتی راج نیتک مسلوں میں کیا ہے اپنی چیزوں کو منوا نے کا کاری کر سکتے تھے کیونکہ وہاں اکبار یا پتری کائیں یا جو چیزیں تھی پریش کے دوارہ سمپادی انس کتابوں کو فری کر دیا گیا نیکسٹ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو ناٹک یا رنگ منچ کے دوارہ جو سکش یا گیان دیا جاتا تھا لوگوں کو اس پر سے بھی کیا ہے سنسر سی بڑھا دی گئی اور اس کا فائدہ کیا ہے جو انپڑ لوگ تھے ان کو پرابط ہوتا ہے کیونکہ کتابیں پترکائیں اکھبار تو شکشت لوگوں کے ہی کام میں یا اپیوگی آنے والی چیجے تھی سارانس کے اندر کیا ہے ڈارہ سو پندرہ میں نیپولین ساشک بنتا ہے ساشک بنتا ہے کمجور ساشن کے قارن ساشک بن جاتا ہے شروعات میں لوگ اس کو کیا ہے مکتی داتا کہتے ہیں مکتی داتا کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے اپنے آپ کو یوروپ کا یوروپ کا آدھونک اگردود آدھونک اگردود مانتا تھا آدھونک کرن کا اگردود مانتا تھا نیپولین سویم کو لیکن تھوڑے سمیں بعد کیا ہے جب اس کی سینہوں کو کیا ہے سینہ کو لوٹنے والا کہا جانے لگا لوٹنے والا کہا جانے لگا لیکن اس کے ویچار اور کاریوں کا پربھاؤ جو ہے وہ اس کی مرتیوں کے بعد 1815 میں ساسک بنتا ہے 1799 میں ساسک بنتا ہے 1899 میں 1815 میں وارٹرلو میں مرتیوں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے کاریوں کا پربھاؤ سامنے آتا ہے ہمارے آٹیپو سلطان اور راجہ رام راجہ